پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی طرح کا وائرس دیوائن ٹرچر کے اندر گھس چکا تھا اس وجہ سے تو چین مینگ حیران رجال ہے کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے لیکن اس نے اپنے ہیک کا استعمال کرتے ہوئے ان وائرس کو تو وہاں پر ختم کر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ کیان کا بھی کنٹرول اپنے اوپر لے لیتا ہے اس وجہ سے کیان اب کچھ نہیں کر سکتی زیادہ کام اور دیوائن ٹرچر کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ سب کا سب اب چین مینگ کے ہاتھوں میں آ چکا تھا اس کا استعمال کرتے ہو وہ تو کئی سارے الگ الگ طرح کے کپڑے بھی کیان کو پہنا دیتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا کہ ارے واہ یہاں پر تو پورے کے پورے دیوائن ٹرچر کا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اب میں جو چاہوں وہ چیز کر سکتا تو وہیں ایلڈر ہوان جو کی جاسوس تھا اس سے اس ڈیمن نے پکڑ لیا تھا اور اس کی باڈی پہ اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں جیسے ہی ڈیمن نے ہوان کی باڈی پہ کنٹرول حاصل کیا تھا وہ بلکل خون کا پیاسا ہو چکا تھا سیکٹ میں آنے کے بعد وہ اپنے ہی سیکٹ کے جتنے بھی معصوم ڈیسائپل ہوتے ہیں ان سبی کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ بڑے ہی گھنانے طریقے سے سبی کے سبی ڈیسائپل کو مارے جا رہا تھا اس کے بعد وہ چین مینگ کو ڈھونے کے لیے نکل جاتا ہے تاکہ چین مینگ کو بھی اسی طرح سے وہ مار سکے صبح جیسے ہی ہوتی ہے چین مینگ جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا تو اسے اس کے گھر کے سامنے بہت سارے ڈیسائپل مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سبی کی وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی چاہو طرف ہونی خون ہوتا ہے کیونکہ کل رات میں ہی ہواں نے سبی ڈیسائپل کو مار دیا تھا چین مینگ ایک دم زیادہ حیران کی یہ کیا ہو گیا رات و رات اتنے سارے ڈیسائپل کو رات میں کون مار سکتا ہے کس کی دشمنی ہوگی ان کے ساتھ جس نے ان کی اتنی بری طریقے سے حالت خراب کر دی ایسا کام میرے خیال سے نہ کوئی معمولی بندہ نہیں کر سکتا ضرور کوئی وہ پاورفل بندہ ہوگا جس نے ہی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سب کے سب کو مار ڈالا وہ اپنے ہی ایلڈر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ تو جاسوس پہلے سے ہی تھے تو کیا پتہ ان میں سے کسی نے مار دیا ہو وہاں پر دوسرا والا ایلڈر شیامی اور لنگر کھڑے ہوئے تھے وہ جاسوس وہاں پر چین مینگ سے کہہ تھا کہ سیک لیڈر دیکھئے میں نا مانا کہ تھوڑا سا گھڑیا قسم کا آدمی ہوں لیکن میں پیچھے سے کبھی بھی حملہ نہیں کرتا اگر مجھے حملہ کرنا ہوتا نا تو میں سب کے سامنے ان لوگوں کو مار کے جاتا میں اتنا کائر نہیں ہوں تو آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے کہ نہیں میں نے ایسا کام بلکل بھی نہیں کیا ضرور کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا جس نے ان لوگوں کو مارا ہے اس کے بعد چین مینگ کی نظر شیامی پہ جاتی ہے کیا پتہ اس نے یہ کانڈ کر دیا ہو شیامی کہتی کہ ارے رے آپ مجھ پہ اسے کیسے شک کر سکتے میں تو پانیشمنٹ ہال کی ایلڈر ہوں میں تو ایسے لوگوں کو ہی پانیشمنٹ دیتی ہوں جنہیں نے کچھ گلت کام کیا ہو اب ان ماسوم ڈس آپولوں نے کیا ہی گلت کام کیا تھا تو آخر میں ان لوگوں کو سزا کیوں دوں گی اس لئے آپ مجھے بھی اپنی شک والی لس سے باہر کر دیجئے کیونکہ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے لوگوں کو مارنے میں وہ اشارہ کرتے ہوئے لنگر کی طرف جا رہی تھی کہ کیا پتہ بائچاس اس نے کچھ کانڈ کیا ہو اس لئے اب چین مینگ شک کی نگاہوں سے لنگر کو بھی دیکھنا شروع گرد ہے لیکن لنگر کہتی کہ ارے آپ مجھ پہ شک کیسے کر سکتے ہیں ایک لڑکی جو بجلیاں گرنے کی آواز سے اتنی زیادہ ڈر جاتی ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے مار سکتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ میں کتنی زیادہ ڈر پوک ہوں میرے سے نہیں ہوگا کسی کی چان لینا چین مینگ ایک دم کنفیوز میں آ چکا تھا کہ ابھی یا جب تین لوگوں نے نہیں مارا تو آخر کون مار سکتا ہے اتنے سارے لوگوں کو اس رات سے پردہ فاش کرنا ہی پڑے اتنے سارے ڈسائپل مرے انہیں تو انصاف دلا نہیں ہوگا چین مینگ یہاں پر سوچ کے پریشان ہو ہی رہا تھا کی تاب ہی وہاں پر کیان آتی ہے وہ چین مینگ سے کہتی کہ ارے تمہیں نہیں پتہ ہے کیا شیامی کا دل جیتنے تمہیں ایک ریوارڈ ملا تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے تم کسی بھی چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ آنکھیں اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے تو تم اسی سکل کا استعمال کیوں نہیں کرتے کیا پتہ پتہ چل جائے کی ان سب کو مارنے والا کون ہے چین مینگ کہتا ہے ارے وہاں کیا بڑی آئیڈیا دیا میں تو اپنی اس سکل کے بارے میں بھولی گیا تھا اس کے بعد چین مینگ اسی اسکل کا استعمال کرتا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر کس نے ان کی ایسے حالت کی پورا ڈیٹیکٹیو والا مائنڈ اس کا بدل چکا تھا ہر ایک چھوٹے سے بڑے سراغ کو وہ وہاں پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے تو وہیں شیومی بھی مرے وی ڈیساپل کو چیک کر رہی تھی اسے چیک کرنے کے بعد وہ چین مینگ سے بتا دے کہ سیک لیڈر میں نے انہوں کو دیکھا جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان کے اندر ایک الگ طریقے کا اسپریشل آرہ محسوس کیا گیا ہے میرے خیال سے یہ ہاتھیارے کا ہی سپریشل آرہ ہوگا لیکن جس طرح کی وہ پاور کو کلٹیویڈ کرتا ہے نا اس طرح کی ٹوٹل اسی لوگ ہیں ہمارے سیٹ کے اندر جن کے پاس بھی اسی لیول کی پاور ہے ہمیں ٹوٹل اسی لوگوں کی جانش کرنی پڑے گی اور ان سے پوچھتاچ کرنی پڑے گی کہ کس نے یہاں پر انہوں کو مارا ہے چین مینگ کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت پڑھنے ہی نہیں والی کیونکہ میری سکل نے مجھے بتا دیا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس نے یہاں پر انہوں کی جان لی ہے وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ جاسوس ہوا نہیں ہے سارے لوگ یہ سننکا حیران رہ جاتے کہ ارے باپ رے ہمارے تو سیکھ لیڈر بلکل جاسوس نکلے بڑا ہی ڈیٹیکٹیو والا انہوں نے دماغ لگایا اور اپنا دماغ لگا کر بڑی آسانی سے اس لی اپرادی کا پتہ بھی لگا لیا چین مینگ لنگر کو کام دیتا ہے تاکہ وہ چپکے سے ہواں کے اوپر نظر رکھی کہ کیا سچ میں اس نے نون کو مارا ہے کیا اس لیے لنگر چپکے سے ہواں کے گھر کے پاس آ جاتی ہے اور جیسے وہ بہار سے اندر دیکھ رہی تھی اسے اندر ہواں دکھائی دیتا ہے جس نے وہاں پر کھڑی کچھ داسیاں وغیرہ جو تھی ان کی بھی چان لے لی تھی وہ سب کے سب کو لائن بائی لائن مارتے جا رہا تھا کیونکہ ڈیمن اس کے اندر گھچ چکا تھا تو وہ ڈیمن اس کے پوری باڈی پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا وہ ڈیمن ہواں سے کہہ رہا ہوتے کہ اے بے یا تو نا ہمیشہ کیلئے اپنی باڈی مجھے دے دے تیری باڈی میں رہ کر مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے دیکھ میں نے یہاں پر تیرا کلٹیویشن کرتے ہوئے بریک تھرو بھی کروا دیا میں تیری باڈی کے اندر رہوں گا لوگوں کو ماروں گا ان سے میں اپنا پیڑ بھروں گا اور میرے جیسے پیڑ بھرے گا ویسے میں تیری کلٹیویشن پاور کو انگریز کرتے جاؤں گا اس لئے تو میرا ساتھ تو کبھی مت چھوڑنا ہے اسی میں تیرا فائدہ ہے لیکن تبھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لنگر تو یہاں پر اس کے اوپر نظر رکھی ہوئے اس لئے وہ پورا گھری پھاڑ کر باہر نگل کر آتا ہے تاکہ لنگر کو پگڑ کے چیر دے اس کی حمد کیسے ہوئے اس کے اوپر نظر رکھنے کی جو دیکھتا تو لنگر ایک دم زیادہ گھبرا جاتی وہ اپنی چاند بچا کر وہاں سے بھاگ رہی ہو دی ہے کہ باپرے اس ہواں نے تو مجھے دیکھ لیا یہ تو سچ میں ہتھی آ رہی ہے کہیں یہ مجھے بھی نہ مار دے لنگر بے حواس ہو کر بس وہاں سے بھاگے چاری تھی لیکن جیسے ہی ہواں اس کے اوپر حملہ گرنے والا تھا بیچ میں چین منگ آ جاتا ہے جس نے آتے ساتھی بس ایک ہاتھ سے ہواں کو وہاں پر پکڑ لیا تھا اور ایک ہی حملے میں وہ ہواں کو اٹھا کر وہاں سے بہت دور فیک دیتا ہے کیان چین منگ سے بتاتی کہ یہی وائرس والا ڈیمن ہے جس نے اس کی باڈی پر کنٹرول کر لیا یہ ان وائرس کا کینگ ہے ہواں وہاں پر چین منگ سے کہا تھا کہ ارے تو تو میرے سامنے آ گیا تجھے پتا ہے کہ میں تجھے ہی ڈھون رہا تھا تجھے ڈھونڈنے میں مجھے ایک مشکل نہیں آیا تو خود اپنی آسانی سے میرے سامنے آگر کھڑا ہو چکا ہے کمال کی بات ہے چین منگ کہتا تجھے ایک بار بھی افسوس نہیں ہوا تیرے ہاتھ نہیں کاپے کہ اتنے ماسوم ڈیساپل کی جان لینے میں انہوں نے تیرا کیا ہی بگاڑا تھا جو تُنے ان کی جان لے لی ہواں بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے پکڑنے کے لیے تو ایسے کیڑا مکوڑے ڈیساپل کو مارنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرا اصل ٹارگٹ تو تو ہی تھا سوچا میں نے کہ اس سے پہلے تھوڑی سی کسرت ہو جائے اس لئے میں نے دوسروں کو مار کر اپنے ہاتھوں کی کسرت کر لیے اب تیری بار ہی ہے تو تو بھی تیار ہو چاہ مرنے کے لیے اس کے بعد ہواں اپنا سینہ چیر کر اس کے اندر سے ایک سوارڈ باہر نکال لیتا ہے تاکہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ چین مینگ کے ساتھ فائٹ کر سکے کیان چین مینگ سے کہتے کہ چین مینگ اسے مجھ پہ چھوڑ دو میں اسے یہاں پر سبق سکھاتی ہوں ایسا سبق سکھاؤں گے یہ کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا لیکن چین مینگ کہتے کہ نہیں یہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا ہے نا تو ذرا اسے ملنے تو دو میں بھی تو دیکھوں کہ اس کے اندر کتنی چروی ہے وان وہاں پر کہتے کہ یہ بڑا ہی ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے یہاں پر تیری ساری ہیکڑی نہ نکال دیا نا تو میرا بھی نام ڈیمن نہیں آجا لڑ لے تجھے تیری اوقات دکھاؤں میں میری تلوارنا بہت دن سے پیاس ہی ہے اس کی پیاس میں ڈانے کا ٹائم آ چکا ہے اس کے بعد وہ سیدھا کا سیدھا وہاں پر چین مینگ کی طرف بڑھ جاتا ہے تاکہ اس کے پر حملہ کر سکے لیکن چین مینگ وہاں سے ہیلا تک نہیں تھا اور اپنے ڈیمن ہینڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہواں کا جتنا بھی اٹیک تھا وہ بس ایک ہی انگلے سے اٹھا اٹھا کر توڑے جا رہا ہوتا ہے مانو کی چین مینگ یہاں پر مکھیاں اڑا رہا ہو اتنا ایزی لگ رہا تھا ڈیمن کا اتنا سارا اس کے اوپر اٹیک وہی دور کھڑے شیاؤں میں اور وہ جو دوسرا والا جاسوس تھا وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس لئے میں نہیں جا سکتا تمہیں جانا تو جاؤ مجھے بس یہاں پر آرام سے تماشا دیکھنے دو اس ویسے شیامی کہہ دے کہ بھاڑ میں جاؤ میں خود جا رہی ہوں اس بیمن کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے سیک لیڈر کی مدد کرنے کے لئے شیامی کے جانے کے بعد تو جاسوس کہہ دے کہ ارے وہاں بچ گیا میں تو بس یہاں پر تماشا دیکھنا چاہتا ہوں میں تو نہیں جاؤں گا اس فائٹ میں ادھر ہواں جیسے ہی اگلا والا اٹیک چینمنگ کے اوپر کرنے والا تھا اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی شیامی کا جو چابک تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیڑ لیتا ہے اس وجہ سے تو ہواں وہاں پر ہل بھی نہیں پا رہا تھا وہ بلکل ہی سٹاپ ہو چکا تھا شیامی وہاں پر اس ہواں کو بہت زیادہ مار دی لیکن جیسے ہواں شیامی کے اوپر بھی حملہ کرنے والا تھا شیامی کو بچانے کے لئے اس جاسوس کو بیچ میں آنا ہی پڑتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ شیر آیا اب تو ہاں سے ہٹ جا راستے سے اس کے بعد وہ ایک ہی گھسیڑ کے پنچ مار دیتا ہے ہواں کو کہ ہواں وہاں سے بہت دور جا کر فکا چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہواں کی یہاں پر حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے شیامی وہ جاسوس وہاں پر چینمنگ سے کہتے ہیں کہ سیکھ لیڈر ہمیں ماف کر دینا ہمیں آنے میں تھوڑی سی دیری ہو گئے ورنہ ہم پہلے آگے ہوتے اور اس کا بینڈ بچا دیے ہوتے چینمنگ کہتا ہے نہیں بھی آتے تو بھی میں اس کا بینڈ بچا ہی دیتا تم نے آکر کوئی بڑا احسان نہیں کیا ہے وہی ہواں جو تھا جیسے اسے ہلکہ ہلکہ ہوش آتا ہے وہ وہاں پر جیسے اپنے موچھوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارے پاپرے میری موچھے کان چلی گئی تم لوگوں نے میری موچھے کار دیا اچھا نہیں کیا ایک تو داڑھی پہلے سے نہیں آتی تھی جو موچھے آتی تھی اسے بھی کار دیا تم نے میری موچھے میری شان تھی اب میں یہاں پر کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا لنگر تو اتنا زیادہ ہس رہی تھی ہواں کو دیکھ کر کہ دیکھو دیکھو یہاں پر تو سکسر بن گیا جو چیز اسے آدمی بنا دی تھی وہ چیز تو اب اس کے اندر سے گائے بھی ہو گئی بڑھے کیوٹ سا اور فنی سا لگ رہا ہے اس کی ہنسے سن کر تو ہواں کے دیماغ میں کرنٹ سا لگ رہا تھا وہ اب سارے لوگوں کو چھوڑ کر پوری طرح سے گسے میں آتے وہ لنگر کی طرف ہی بڑھا ہوتا ہے تاکہ لنگر کو چیر فارٹ سکے لیکن جیسے وہ لنگر کی اوپر اٹیک کرتا ایک بہت ہی سوڑ دا تھنڈر اٹیک وہاں پر ہواں کو لگ جاتا ہے جس ویسے تو ہواں پورا سیکٹ کی دیوار وغیرہ سب توڑ تاڑ کر بہت دور فکا چکا تھا وہاں کھڑے سارے لوگ ایک دم دنگ رہ جاتے کہ یہاں پر سیکٹ لیڈر نے کیا گیا اپنی ایک انگلی سے تھنڈر پاور نکال کر اسے تو بلاس فی کر دیا وہ تھنڈر والا اٹیک اصل میں وہاں پر کیان نے کیا تھا اپنی گن کی مدد سے لیکن کیان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو سارے لوگوں کو لگا کہ سیکٹ لیڈر نے اپنی انگلی کے اندر سے تھنڈر پاور نکالی ہے اس وجہ سے سارے لوگ ایک دم زیادہ باکھلا چکے تھے کہ پاپرے سیکٹ لیڈر تو کیا چیز ہے اتنا زیادہ سٹرونگ بندہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا زیادہ سٹرونگ ہمارا سیکٹ لیڈر ہے شیاؤمی تو چین مینگ کے پیار میں ایک دم پگلا چکی تھی وہ کہتے کہ جتنا ہی یہ ہینڈسوم ہے اتنا ہی زیادہ یہ پاورفل بھی ہے میرا تو پوری طرح سے اس کے اوپر دل آ چکا ہے دوسرا والا جاسوس بھی ایک دم دنگ رہ چکا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ سیکٹ لیڈر تھوڑا کمزور ہوگا لیکن یہ تو بڑی بوال چیز نکلا آج پہلی بار میں نے اس کی پاور دیکھی اس کی پاور دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی لیکن اتنا زیادہ مار کھانے کے بعد بھی ہوا جاتا وہ ابھی تک کہ نہیں مرا تھا کیونکہ اس کی باوری تو مر چکے لیکن وہ ڈیمن ابھی تک کی زندہ ہوتا ہے وہ پھر سے دھیر دھیر کرتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا تاکہ یہاں پر چین مینگ کو باقیوں کے اوپر حملہ کر سکے دوسرا جاسوس کہتا ہے چین مینگ سے کہ یہ چین مینگ سیٹ لیڈر زرہ اب میری پاور دیکھئے کہ میں کونسا کار رامہ کر کے دکھاتا ابھی میں اس کا بینڈ بجاتا ہوں لیکن بچارہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ بیچ پہ ہواں آتا ہے اور موہ پر یہ گھسیڑ کے پنچ مار دیتا ہے دوسرا جاسوس کو کہ اس کے دات ہی ٹوٹ گئے تھے بچارہ تاریف بٹوڑنے آتا ہے اسی گھنی بیزتی ہو گئی اس کی اس کے بعد ہواں جو ہوتا ہے وہ پورے گصے کے ساتھ چین مینگ کے طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا لیکن وہ چین مینگ کو چھو بھی پا تھا اس سے پہلے چین مینگ اپنی سپریشویل پاور کا استعمال اتنا بڑا دھماکہ create کرتا ہے کہ وہاں پر سب کچھ ایک دم تھم چکا تھا جس کے بعد کیاں جو ہوتی وہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہواں کے اندر جو ڈیمن تھا اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ایک بار یہ ڈیمن کر مر جائے تو اس کے بعد انہیں پریشان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا ہواں سمجھ چکا تھا کہ نہیں اب میرا چانس نہیں لگنا کہ میں یہاں پر زندہ بچ پاؤں گا اس لئے وہ ناٹک کا یہاں پر چینننگ سے کہہ ہوتا ہے کہ سیک لیڈر مجھے معاف کر دینا مجھ سے بڑی بہت گلتی ہو گئی جو میں نے آپ سے پنگا لے لیا میں اپنی گلتی کی سیزن یہاں پر بھگٹ نکلے تھا یانو بس آپ یہاں پر میری جان بخش دو میں مرنا نہیں چاہتا چینننگ سمجھ چکا تھا کہ ات جیسا گھٹیا آدمی نہ ہی کبھی صودھرا تھا اور نہ ہی کبھی صودھر سکتا ہے اس لئے آج تو اس کے ساتھ دیوالی منع ہی جائے گی چینننگ وہاں پر کیان سے کہتا ہے کہ کیان ذرا دیوالی آ رہی ہے نا تو اس کا پٹاکہ تو بنا آج ہاں پر ہم ہیپی دیوالی سیلیبریٹ کرنے والے ہیں ہواں نے ہاں پر کہہ رہا تھا کہ چینننگ دیکھ لینا اگر تُنے مجھے مارا نا تو تیرے لئے اچھا نہیں ہوگا میری جیسے اور بھی لاکھوں لوگ آئیں گی جو تیرے پیچھے پڑ جائیں گے تیری جان لینے کے لئے میں اکھیلا نہیں ہوں مجھے مار کر بہت بڑی گلتی نہ کر لیکن چینننگ نے تو ٹھان لیا تھا اس کے بعد کیان وہاں پر ایک ہی بہت سوڑ کا کیکھی کیا مارتی ہواں کو کہ وہ آسمان میں جا کر پٹاکوں کی طرح پھٹ جاتا ہے یہاں پر سب کی تو ہیپی دیوالی بن چکی تھی ہواں نے کچھ کیا یا نہیں کیا لیکن سب کی دیوالی تو بنا دی اس نے یہاں پر سائے لوگ اچھی سے کافی زیادہ خوشتے کہ وہاں مزہ ہی آ گیا ایسا سیلیبریشن تو ڈیلی ہونا چاہیے اب سارا موج مستی کرنے کے بعد چینننگ دوبارے سے سیٹ کے اندر آ جاتا ہے وہاں آنے کے بعد وہ ہواں کی باتوں سے تھوڑا تھوڑا پریشان لگ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے دنے سے اور بھی لوگ آئیں گے تیری جان لینے کے لئے اس وئے سے چینننگ جو ہوتا ہے وہ کیان سے کہتا ہے کیان ذرا تم پتہ لگاؤ کہ اس کے طرح اور بھی ڈیمن موجود ہیں کیا اگر موجود ہوئے تو مجھے اس کے بارے میں بتانا میں ان کے کنگ کو ہی ختم کر دوں گا تاکہ آگے سے اس طرح کے ڈیمن واپس سے میرا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے چینننگ وہاں پر شیومی اور دوسرے والے جاسوس سے کہتا ہے کہ آج اس سیکٹ میں نہ مارشل لو لگا دیا جائے ہر چیز کو بین کر دیا جائے گا کوئی بھی نہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے نہ ہی کوئی باہر کا جاسوس یہاں آ سکتا ہے کچھ دن کے لئے ہمارے سیکٹ کے پر خطرہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ڈیمن اور بھی آ جائیں اس جس کو پروٹیک کرنے کے لئے یہاں پر یہ کیا گیا ہے شیومی اور وہ جاسوس کہہ رہے تھے کہ سیکٹ لیڈر آپ اگر ابھی مارشل لو لگا دیں گے مارشل لو کی وجہ سے وہ لو اور گھبرا جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہی کچھ ہوا ہوگا اس لئے یہاں پر مارشل لو لگا دیا گیا ہے پیگر جب پچھلی بار جب آپ کو سیکٹ کا لیڈر بنا دیا گیا تھا اور آپ کی تاج پوشی کی گئی تھی تو اسی جس کو خراب کرنے کے لئے جنتیاں سیکٹ پہنچ چکا تھا اس وجہ سے وہ سیرمینی پوری طرح سے نہیں بن پائی اس وجہ سے سیکٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ تو آپ کو جانتے ہیں کہ ہاں آپ یہاں کے نئے لیڈر ہیں لیکن سیرمینی پوری طرح سے نہیں ہونے کی وجہ سے باہر کے لوگ ابھی بھی نہیں جان پائیں کہ آپ ہی یہاں کے سیکٹ لیڈر ہیں اس لئے ہمیں پھر سے ایک دھوم دھام سے سیرمینی کرنی چاہیے تاکہ پورے دنیا کو پتا چل سکے کہ یہاں کا جو نیا لیڈر ہے وہ کون ہے چین مین کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہ کب واپس سیرمینی کو اورگنائز کرنا ہے لیکن تبھی کمرے کے اندر وہ لڑکی آ جاتی جسے ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے لاسٹ میں دیکھا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ کل کرے سو آج کر آج کرے سو ابھی تم ابھی یہاں پر سیرمینی کیوں نہیں بنا لیتے میں بھی تو آگئی ہوں ذرا سیلیبریٹ ہو جائے ڈیوان ٹیچر فٹ سے یہاں پر چین مین کو سگنل دیتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ تمہیں اسی سے ہے جو لڑکی تمہارے سامنے کڑی ہے